کوئی بھی انسان موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک کامیاب انسان بننے کے لیے سپر پاور کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے کامیاب لوگوں جیسی سوچ اور ان جیسی آدات کو اپنانے کی ضرورتیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 98 فیصد لوگ ناکام اور صرف 2 فیصد ہی کامیاب کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جب کامیاب لوگ اپنے آپ کو اپنی آدات کو بدلنے میں لگے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف ناکام لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کامیاب لوگوں کی ایسی پانچ آدات شیئر کریں گے جن کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا پاتے ہیں ہیوی نمبر ون جب بھی انسان کسی برے وقت سے گزارا ہوتا ہے تو اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انحالات میں پوزیٹیف رائے اور یہ دیکھیں کہ وہ انحالات کو بہتر کیسے کر سکتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جائے اور سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے لیکن اگر آپ اپنے برے حالات کو پوزیٹیف وے میں لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حالات میرے لیے ایک اپرچونٹی ہیں کیونکہ ان حالات میں مجھے پتا چلے گا کہ کون میرا خیر خواہ ہے اور کون صرف باتیں کرنے میں اور خواب دکھانے میں ماہر تھا جب آپ ہر چیز کو پوزیٹیف وے میں دیکھنے لگیں گے تو آپ کے لیے کامیابی کی راستے آسان ہو جائیں گے حیبٹ نمبر ٹو آج دنیا میں چالیس سے پچاس فیصد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں پر سمجھوتا صرف اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے احتران سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے وہ جو بھی سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو جب تمہارے گھر پر کوئی مسئبت آتی ہے تو تمہیں لوگ آ کر نہیں بچاتے زندگی کے تمام مشکلات کا سونا تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے یاد رکھو اپنے خوابوں کو دوسرے لوگوں کو برباد کرنے کی اجازت مت تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس طرح کامیاب بنا لو کہ لوگوں کے موں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں جس دن تم نے بربا کرنا چھوڑ دی کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ دن تمہاری آزادی کا پہلا دن ہوگا حیبیڈ نمبر تھری یاد رکھو کوئی بھی انسان راتوں رات کامیاب نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لیے وقت اور طاقت لگتی ہے کامیابی کی رہا میں گامزن انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایسا مور بھی ضرور آ جاتا ہے کہ انسان بلکل تھک ہار جاتا ہے اور پھر اس کے لیے آگے پڑھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے کام منتخب کرے جس کے کرنے سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے اگر آپ کوئی ایسی فیلڈ کو چنیں گے جس میں آپ کی دلچسپی ہی نہ ہو تو اس میں مشکلات آنے پر آپ اسی وقت سارا کچھ چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا پہلے والا سارا وقت اور طاقت سب کچھ خاک میں مل جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایسی فیلڈ کو چنیں جس میں اس کا انٹرسٹ ہو امریکہ کی موثر شخصیات میں سے ایک شخصیت سٹیف جوپس ہیں وہ کہتے ہیں بہتر کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے اسے محبت ہو اور جب تک کسی ایسے کام کو دھوننا لے تب تک سکون سے نہ بیٹھیں اسی فیلڈ کو دھوننا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کو ایک کام میں دلچسپی ہوتی ہے تو کام کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے اور جب کام کرنا عادت بن جائے پھر کامیابی دور نہیں دوستو دنیا کی جتنے بھی امیر ترین انسان ہیں جیسے بل گیٹ وارن بفٹ ان سب نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق وہ اپنے سارے دن کا کام آسانی سے اور جلد ختم کر لیتے ہیں بل گیٹ صبح صویرے اٹھ کر ایکسرسائز کے بعد نیوز پیپر پڑتے ہیں دوپیر کے وقت بل گیٹ دن کو پانچ منٹ کے وقفوں سے تقسیم کرتے ہیں اور ہر پانچ منٹ بعد وہ نتائج کو لکھتے ہیں اور اپنے منصوبوں پر نظر رکھتے ہیں یہی کام ایلون مست کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دن کو معمول کے مطابق گزار سکیں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے لازم ہے کہ انسان کی زندگی میں ڈسی پلین ہو حقیقی معنو میں کامیاب لوگ گول سیٹر ہوتے ہیں وہ اپنے زندگی کے ہر دن ہر ہفتے اور ہر سال کی پلاننگ رکھتے ہیں جب بھی ان کو محسوس ہو کے پلاننگ کے مطابق میں سلو چل رہا ہوں تو وہ اپنی سپیڈ کو تیز کر دیتے ہیں اگر آپ بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی لائب میں پلاننگ شروع کر دو اور گول سیٹ کر لو اور پھر کام میں لگ جاؤ حیبن نمبر 5 یاد رکھو کامیاب انسان ہمیشہ لائف لونگ لرنر ہوتے ہیں لائف لونگ لرنر یعنی وہ اس علم حاصل کرتے ہیں جس کا مقصد سیلپ ڈیفلیمنٹ ہوتا ہے جس کے لئے وہ مختلف کامیاب لوگوں کی لکھی گئی کتابیں پڑھتے ہیں اور خود کو ان گلتیوں سے بچا لیتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی ایک کتاب پڑھنے سے وہ اپنے زندگی سے کئی سال آگے چلی جاتے ہیں اور کئی سالوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں اپنا وقت دوسرے انسانوں کی تحریر کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگاؤ تاکہ تم آسانی سے اس چیز کو حاصل کر سکو جس کے لئے دوسروں نے سخت محنت کی ہے زندگی میں کامیاب انسان بننے کے لئے ضرور ہے کہ انسان سیلف ڈیفلیمنٹ پر کام کرے اور اس کے لئے ایک وقت کا تائین کرے کیونکہ جتنے زیادہ آپ سیکھنے لگیں گے اتنے ہی زیادہ کامیابی کی راؤنڈ کو جاننے لگیں گے ویڈیو تکنے کا بہت پر شکریہ اپنا بہت سارا خیال لکھی گیا چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں